اس ملک میں جب ایک ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں اور لوگوں سے لون لے رہے ہیں اور لوگوں کو ایسے ایسے فضول ملکوں کو پلان بیچ رہے ہیں ابھی ہم نے پھر چھے سو میگا وارٹ کول پلانٹ کا ایک پلان سعودی عرب کو بھی بیچ کے آئے ہیں دو ہزار انیس میں اسی طرح ٹین پیک کا آرڈر ہم نے لوس کیا تھا منسٹری آف کامرس نے اجازت دے دی تھی لیکن منسٹری آف ہیلتھ نے منع کر دی گلف نیشنز کو گلف نیشنز کو اگین اس طرح کہ جب ہم آپ کانٹریکٹ لوس کرتے ہو تو صرف وہ پیسے نہیں ہوتے وہ تعلقات بھی ہوتے ہیں گلف والے ہمارے بھائی ہیں ایسے تو ہر پوری دنیا ہماری بھائی ہے سو بات یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں یہ لوس ہوئے اس ویسے اس دفعہ ایک اور لطیفہ سننے کہ منسٹری آف کامرس نے بھی اپروف کر دی ہے منسٹری آف ہیلتھ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے معاملہ ری ڈیریکٹ کر دی ہے اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید اصل نظامی میرے ساتھ ہیں علی افطاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو جو سپھیل کیجئے گا سر کیسے ہیں سر فلائنگ سر آپ نے ہینڈ کر دیا سر بھائک سار وہ کیسے ہیں سر آپ نے مجھے ایک دو اپسوٹ پہلے یہ کہا کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کی چومی لینے ہی کیونکہ رونے کا گرمی جو ہے وہ کام ہونے لگی ہے نمبر بان وہ بات بھی غلط ثابت ہوئی گرمی تو ہے سر سر میری بات ختم ہوئی دوسرا آپ نے کہا میں نے کہا بارشوں کا سلسلہ میرے سے پیچھے آپ نے شروع کیا میں مس کر گیا بارشیں ٹھیک ہے وہ کوئی مستوالی بات نہیں ہے جہاں میں گئے وہاں بھی موسم بڑا زبردست تھا بڑا آپ نے کہا بھی بہت بارشیں ہیں سر ایک قطرہ جو میرے آنے کے بعد جو یہاں پہ گراؤ میرے اوپر یا کسی کے بھی اوپر تو پھر تو بات ہے تو نہ سر بارشیوں ہی اور گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو سر یہ تو مزہ نہیں آرہا یہ مزہ نہیں آرہا لیکن یہ جو تھی نا بارشوں کی پرڈکشن نمبر ایک تو یہ کہ ویسے تو میں ریپریزنٹ نہیں کرتا میڈپارٹمنٹ کو لیکن آپ ان کے ساتھ آپ چومی کی ویسے منسلک ہو چکے ہیں تو ایک سے انہوں نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں اور ستائیس تاریخ تک ہوتی رہے گی سو ایم شور کہا تھا کہ گرمی نہیں ہوگی انہوں نے کہا تھا کہ اس سال اتنی گرمی نہیں ہوگی تو وہ سر ابھی اتنی نہیں ہوئی یعنی کہ پچاس نہیں پنتالیس ڈگریز تک اب وہ میں رکھیں گے سر بیونجہ ڈگری سینٹیگریٹ تو ہم دیکھتے ہیں ہر سال سر چالیس کے بعد نا سب سہم ہے سر چالیس کے بعد مجھے بتائیں کیا ہی ہو جائے گا کوئی بندہ اوبل تو نہیں جائے گا سر اوبل بھی سکتا ہی در کچھ بھی ہو سر ہاں سر چلیں بارہ سر دیکھی جائے گی گرمی تو سر آتی ہے چلی جاتی ہے ہم برداشت کرتے ہیں ہم اس کے اندر رہتے ہیں جو مرسی کرتے ہیں کوئی مسئلہ بات نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑا سے ایک اور وہ کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ اوبلنے والا موسم ہو جائے تو شاید ہم جو ہے نا وہ بیمار نہ ہو اندر سب جل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بیماری کا تعلق ہوتا ہے نا اس کا ٹیمپریچر سے لے کے خاص طور پر وہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کا موسم کچھ اور ہے اور باہر کا موسم کچھ اور ہے مطبع اندر آپ کا جو ہے نا وہ 32-32 پہ چال رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ تھنڈ زیادہ ہو گئی ہے باہر تو آپ کو جو ہے زیادہ فود چاہیے اپنے آپ کو وارم رکھنے کے لیے باہر 30 سے اوپر نکل گئے اب 32 سے تو اب آپ کو بہت زیادہ پانی چاہیے یا آپ کو کوئی ایسا محول چاہیے کہ وہ آپ کو وہاں پہ منٹین کر کے رکھیں میں ایسی بھی کہا تھا کہ جب ساٹھ بوینجہ ستر ڈگری سینٹی گریٹ اگر ہو جائے تو ہمارے اندر کی جو ارمان ہیں ان کے ساتھ میچ کر جائے سر مجھے بتائیں یہ جو یہ تھنڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ باڈی ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں یہ نفسیاتی ٹھنڈ جو ہے اس سے بھی لنک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر سکون میں تو آپ کو پھر گرمی پھر بھی لگی سر یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور اس کی وجہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ شادی کرنے کے کچھ سالوں کے بعد انسان جو ہے مرد جو ہے وہ نم بوجاتا ہے سن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نا نفسیاتی ہر قسم کیونے ٹھنڈ پہنچ چکی تو یہ جو ہے نا مطلب یہ بلکل ایسے ساتھ میں چلتی سر شادی کے بعد ویسے بھی سر لوگ کرتے اس لئے کہ سکون آ جاتا ہے اندرگی میں اور سب کو کرنی چاہیے سب کریں اور ہم بتائیں ہم اس کے بی ڈسکشن بھی کریں گے ہم سر ریویو بھی کریں گے آپ کریں ہم جیسے فلمیں ریویو کرتے ہیں باقی چیزیں ہم لوگوں کے ویابی ریویو کر دیا کریں گے ایونٹ کی بات نہیں کر رہا پوسٹ یہ سوال ہوگے اب بتائیں یہ ہم ضرور کریں گے اس پہ جو ہے نا آج کچھ بھی ہم ایپیسوڈ لگاتے ہیں نا تو نیچے کومنٹ ضرور آتا ہے کہ جی چمکیلے کا ریویو کدھر گیا صرف وہ ایک ہمارے جو ہمسائم مولد کے بھائی ہیں انہوں نے بلکہ میں نے رکھلائے بھی کیا ان کو کہ مضبط والے پیج پہ کہ جی میں نیکس ٹری کرنا انہوں نے کہا اسی ہفتے کرو تو میں نے اس کو پہ لائک کر دیا علی نے دیکھ لی ہے میں نے فلم جو ہے میری آدھی ہوگی میں نے آدھی اور دیکھ لی نہیں میں نے اس کی کافی چیزیں وہ آدھی فلم ہی دیکھنے کے بعد اس کے پر بہت باتیں کرسے تھے لیکن وہ پوری میری ہو جائے گی ایک ادر دن میں تو اس کے بعد ہم اسی ہفتے اسی ہفتے سر ایک اپسوڈ اس کے پر دے دیں گے لوگو وہ آپ کی ویکنڈ ٹریٹ ہے سر اصل میں میں نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا آپ کو تانے نہیں دیے زیادہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی آج کل ٹی وی وچنگ جو ہے نا ویوئنگ کنزیومنگ وہ بڑی بڑی بھی ہے اور وہ پڑی نہیں نہیں ختم ہوگی وہ جو ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ سر وہ پتہ نہیں کتنے سال کی کوٹشپ اور تقریباً پانچ سال کی شادی کے بعد انکشاف یہ ہوا کہ بیغم نے ہاؤس نہیں دیکھا تشو تشو اچھا وہ سر اب ظاہر آپ نے ہاؤس کا نا میں نے کہا گھر نہیں ہاؤس شو نہیں دیکھا ہاؤس شو نہیں دیکھا ظاہر ہے جو آپ کے ذہن میں خیالات آ رہی ہیں میرے بھی پہلا یہی تھا کہ طلاق کیا ہوا کیا نہیں تو باتا ہوا لیکن پھر جو ہے نا مجھے ایک اور قدشہ یہ پلاک ہوا کہ اس کے بعد بھی اگر اس نے نہ دیکھا تو پھر کیا ہوگا تو اب ہو یہ رہا ہے کہ میں اپنے زیرے نگرانی دکھوار ہوں تو اس لیے میری اپنی ویوئنگ کام ہوئی ہوئی ہے کیونکہ وہ نا بڑا ایک ٹاسک ہے کہ آپ نے وہ لگانے ہیں اس کو بٹھانے ہیں پھر بیچ میں وہ یوں کر کے اپنا موائل پکڑے گی آپ نے تھک کر کے اس کا ہاتھ سے موائل لینے کہ یہ نہیں تو وہ ایک آج کل میرا سارا جو وقت ہے نا وہ ادھر نکل جاتا ہے سیر یہ تھک کرنے والا سسٹم آپ نے کہہ دی ہوتا نہیں ہوگا سر میں ابھی مجھے بھی پتا ہے سر یہ ایسے نہیں ہوگا باقی سر ہاؤس کا اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ بہت زبردست شو ہے یوں لوری جو ہے وہ مطلب ایک لیجٹ ہے اور لوگ لوگ تو ہاؤس سے پچھانے ہیں ان کو سر میں یوں لوری کو تب سے دیکھ رہا ہے جب سٹیفن فرائر یوں لوری اپنے سکیچز کیا کرتے تھے جو برٹش کومیڈی کا مطلب ایک زبردست ترین چیز ہے سو وہ جو ہے سارا سسٹم جو ہے وہ بہت الگ کسی نے نہیں دیکھا ہے تو یوں لوری بٹ آف فرائن لوری اس کا نام تھا اس کا غلط نہیں کہہ تو وہ ذرا دیکھیں اور پھر اگر آپ نے بہت ہی ایڈوانس چلے جانا یومر کے اندر تو ایک رون ایٹکنسن نیسٹر بین جو ہے ان کا بھی ایک مازی ہے اس سے پہلے جو بلیک ایڈر کے نام کا شو ہے جس کے اندر بھی یوں لوری ہے تو اگر آپ ہاؤس کے فین ہیں تو آپ وہ شو ضرور دیکھ لیں اور دوسرے سے ہاؤس اگن سٹکوم تو ہے نہیں سٹکوم کے اندر تو وہ آپ نے پچیس منٹ میں فارق کرتے تھے یہ چالی چالیس منٹ کے اپیسوڈ ہے میرے خیال میں اس کے چار پانچ سیزن ہے سر دس یہ دس سال کا کانٹنٹ ہے جو آپ کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد اس کو کنجوم کروایا جائے سر آپ پبلک سیر ویس کر رہے ہیں سر یہ بلکل وہی باری بات ہے کہ آخرت کے لیے کچھ سامان تو کرنا ہے یہ اس اینگل سے جا رہا ہوں اور اس میں میں ایک اور چیز بھی کرنا چاہوں گا کہ میں اس میں بڑے عرصے سے بات کرنا چاہتا تھا پھر میں کہتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی سمجھ سکے گا کی نہیں سمجھ سکے گا آپ تو خیر اس میں ظاہر ہے جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں انگام میں لیکن یہ ہے کہ پھر میں تھوڑے دن پہلے ایک وہ میم نمہ شورٹ سی ویڈیو دیکھی جس کے بعد مجھے لگا کہ اچھا we are not alone تو اس میں وہ جو ہے نا کہ آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہو اور بیغم کمرے سے نکل گئی ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں یا whatever اور آپ نے ساتھ ہی پاوز کر دی ہے ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو ادھر سے حواز آتی ہے نہیں نہیں پاوز نہ کرو چلنے دو یہ کیسے یا بھائی سلیہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے آپ نے یہ ایسے ہی دکھتی دھاگ میری جو ہے کہ نہیں چلنے دو اچھا ہونا ہونا پتے کہ ایسے آپ نے چلنے دیا نا اور گزر گے دس منٹ اس کے بعد بیٹھتے ساتھ نشد سنبھالتے ہی اچھا ہو پیچھو یا دیکھو سنو سر سمت سے باہر ہے اور ویسے بھی جو اس سے بھی یہ تو ایک مسئلہ ہے اس طرح کے تو خیر بے تہاشا مسئلہ ہیں نا کہ ویسی ایک فرم چلنی ہے یا ڈراما چلنے تو شروع ہوتے ہوئی یہ اس نے مارا ہوگا نہیں نہیں اصل میں مڈرب ہوئے یا اس کو کانسنٹریٹ دے لیکن چلنے اس کو آپ چھوڑ بھی دیں ٹھیک ہے بنیادی بات یہ کہ آپ اگر اٹھ کے کوئی چلا جائے اور آپ پوز سر آپ اس کو ریسپیکٹ نہیں دے رہے نہیں دے رہے سر آپ کو روک دنا چاہیے کٹھے چیز شروع کی تو ختم کرنے چاہیے ہم کمیٹڈ لوگ ہیں ہم کمیٹمنٹ کرتے ہیں لوگوں سے اور چیزوں سے بلکہ سر اسی طرح یہ جو ہے نا مطلب وہ یہ کہا جاتا ہے بلکہ کہ آپ نے مطلب خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے سے جو ہے نا شادی کریں یا اکھ مٹھکا چلائیں جس کو کوئی انسٹرمنٹ بجانا آتا ہو اور خاص طور پر سٹرنگ انسٹرمنٹ کیونکہ جس نے وہ کمیٹمنٹ شو کر دی ہے وہ پھر آگے بھی دوسری چیزوں میں بھی وہ کمیٹڈ ہوگا سر بلکہ آپ کو بھائی سر گٹار سیکھا ہے آتا نہیں اب بول گیا ہے لیکن پکڑوں کو تو آجیے کھرک لیتے ہیں سر بلکہ دوسرا آپ نے یہ ایکزامپل دی یہ پاوز کرنے والی یہ میرے ساتھ ریورس میں ہوا وہ ہوا ایسے کہ جو ایک شو ہے گوسپ گر جو ایک بیک گراؤنڈ شو ہے لیکن دیکھا ہو میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا میری بیگم نے دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا یار میں تمہاری خاطر پھر سے دیکھ لیتی ہوں اور تم بھی اسی بارے دیکھ لگے جو آپ ہاؤس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ قربانی دی گئی میری اچھا اس کے اوپر ووٹ کے چلیئے کہ مطلب میں نے تو دیکھا ہوا ہے میں پھر بھی پاوز کروں کہ نہیں تم نے صحیح طرح نہیں دیکھا کیونکہ اب جو شو دیکھا جا رہا ہے اب صحیح طرح دیکھا جا رہا ہے تو سر وہ گوسپ گر تو بیک گراؤنڈ شو ہے بیک گراؤنڈ شو بھی ہر بندے کی زندگی میں ایک ہونا چاہیے جو وہ چرتا رہے آپ پھرتے پرتے نہیں سر وہ آتے میری ختم ہو گئی ہیں اب شو اگر آپ صوفے میں بیٹھ گئے ہیں اگر آپ نے پٹھا لیے اپنے آپ کو تو آپ نے صحیح طرح دیکھنا ہے ورنہ نہ دیکھیں ہاں صوفی ورنہ نہ دیکھیں نہ دیکھیں کیونکہ کچھ اور کر لیں باہر کے سر بھار سر آگے چلتے ہیں بڑا سیگوے ہے سر جہاں جا رہے ہیں جہاں میں ابھی ہے وہاں سے تو سر بھار کر لیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ختم کرنے کی ناکام کوشش جو ہے بڑی دیر سے جاری ہے ہماری گورنمنٹ بھی کچھ کرنے ہی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے لیکن سر وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں نا وہ اس کو اور کوئی لفظ نہیں کیا ساتھا تھا وہ کیا کہہ ساتھا ہے چبل مطلب بڑی غلط طریقے سے جا رہے ہیں سر پاکستان ٹبیو کمپنی جو پی ٹی سی ہے دیر بینگ دیمسیلس وہ اپنے اپنے ٹرو ٹو دیر نیچر چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے سر چبل ارکت یہ تھی کہ سودان کی طرف سے پی ٹی سی کو ایک آرڈر ون کیا پی ٹی سی نے اور وہ تھا کہ سگٹ یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے تھے سودانیز ڈیفرنٹ جگہوں پہ اور اس کی لگ بگ ویلیو ہونے تھی ٹوینٹی پانٹ فائی ملین ڈالرز 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 کی ایکسپورٹ ویلیو تھی اس کی جو ظاہر ہے گورنٹ کو بھی پیسہ جانا تھا ان کو بھی تو پی ٹی سی کو جو آرڈر ملا وہ تھا ٹین پیک سگرٹس کا عمومن ڈبی بھی سگٹوں کی ہوتی ہے یہ ٹین پیک سگرٹ کی ڈبی تھی جو انہوں نے کرنی تھی تو ہماری جو منسٹری آف کومرس ہے انہوں نے اس کو نو سی دے دیا منسٹری آف ہیلک نے نہیں دیا اس کی وجہ یہ کہ کوئی ایک غالبا رول ہے جو میں غلط بول رہا تو میں اس کی جسٹ بتاتا ہوں اس رول کی یہ کہ پروبیشن آف سیل آف سگرٹس ٹو مائنرز کا کوئی رول ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ٹین پیک نہیں بیچے جا سکتا میں نے کہا یہ کس قسم کا اصول ہے کہ دس پیک بچوں کے لیے تو نے بنایا جاتا ہے اس کے اوپر میں ایک بی بی سی کی رپورٹ پڑی کہ یورپ کے اندر یوکے میں ٹین پیکس ملتے ہیں یورپین ممالک کئی ایسے ہیں جنہوں نے اب ای ایو کے اندر جو ہیں انہوں نے بین کر دیا ہوا ہے جو ہے آپ کا ٹین پیکس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاگٹ ہوتا ہے لو انکم گروپس کو کیونکہ ظاہر ہے اس کی قیمت یہ آدھی ہوگی بلکہ اس کو تھوڑا سا اور کم کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ٹاگٹ کرتا ہے مائنرز کو جو سموکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس کی اوپر سٹانس لیا اور اس آپ کو بتا ہے جب ہم سٹانس لیتے ہیں تو پھر ہم بس پھر ڈٹ جاتے ہو سلو بھائی آہ حصول کے اوپکے ہم تو وہ پھر انہوں نے سٹانس لیا پھر ہم اپنی آپ کی بھی نہیں سوتے ہیں اپنی آپ کی تو ایسے ہی ہوا اور مسئلہ صرف اس میں یہ ہے جو اس کے بعد ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کی اوپر کہ جب ایکسپورٹ کر رہے ہو آپ کو چیز تو اس کے بڑے جو بیسک قانون ہے کہ آپ جس ملک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو ایمپورٹنگ کنٹری ہے جو سودان ہے اس کے اندر اس کے قانون لگو ہوں گے سودان میں ٹین پیک بین نہیں ہے پاکستان میں ہے سو وٹ آپ بناو پیکج کرو سٹو در اس کو اور وہاں جا کے وہ ان کا مسئلہ پھر آپ نے تو یہاں سے بنا کے بھیج دیا انلیس یہ ہو جی کہ وہ پی ٹی چی جو ہے ٹی بیکو کمپنی ہے وہ جان کے جی اضافی بنائی گی ہے ٹین پیکس یہ بھائی لوکل مارکٹ میں ہائیں گے یہ بچے پییں گے یہ بڑی لانگ شوٹ ہے سو ٹوئنٹی پونٹ فائی ملین ڈالرز کا خیر سے یہ نقصان جو ہے یہ گورنمنٹ کی بیسس پہ ایک پرائیوٹ کمپنی جو ہے وہ اٹھانے لگی ہے اور یہ ایک سپورٹ جو ہمارا جو ہم نے کمانے کی چیز وہ ہم نہیں کما پائیں گے اور یہ بھی اس کے اندر ہے کہ انڈونیشیا اور منگلہ دیج جیسے ملک جو ہیں وہ اس چیز کا دیکھنے بڑی کلوشٹی ہے اور وہ جس سیکنڈ ہم مکمل طور پر اس آرڈر سے آؤٹ ہوئیں گے انہوں نے بیکڈور انٹری مارنی ہے اور انہوں نے ہمارا آرڈر ہمارے موہ سے حلق سے نکال کے خود بنا کے وہ بھیج دینا ہے سر یقین کریں کہ آپ اگر اتنی سنجیدگی سے نہ بول رہے ہوتے تو میں سمجھتا آپ مزاک کر رہے ہیں سر یہ بالکل سنجید ہے اس ملک میں جب ایک ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں اور لوگوں سے لون لے رہے ہیں اور لوگوں کو ایسے ایسے فضول ملکوں کو پلان بیچ رہے ہیں ابھی ہم نے پھر چھے سو میگا وارٹ کول پلانٹ کا ایک پلان سعودی عرب کو بھی بیچ کے آئے ہیں سر لیکن آپ سوری برکتہ کلامی معاف میں آپ خبر دینا چاہ رہا تھا آپ کو سب ٹھیک ہوگے سر اچھا با سو وہ ایران کا ایک وفت ایک دیلیگیشن سی آئی ہے نا ٹین بلین ڈالر سر دس بلین ڈالر کا ٹریڈ جو ہے وہ ہونے لگا ان کے ساتھ سر وہ تو بات میں ہوگا آج آپ کے بچے سکول نہیں جا رہے اس کی وجہ سے سر لیکن ٹین بلین ڈالر آئی ایم ایف کے پاس جا کے آپ کتنے بلین کیلئے ترس رہے ہیں آٹھ آٹھ وہ تو ملنا ہی نہیں نا 1.1 جو رہ گی ٹرانچ اس کے لیے یہ دس ہو گیا ہے یہ بات اب ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے سر اب ہم بات ہی نہیں پیزوں کی بات نہیں ہوگی آج کے بات لیکن بہرحال فیلالکس کے ان کے صدرہ اہمی ہے تو آپ کے مچھے گھار بیٹھیں سکھے گھار بیٹھیں ٹھیک اچھا سو جہاں پہ ہم ڈالر ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں 20 ملین ڈالر کا یہ بھی نہیں کہ کوئی ایڈ پیکیج کوئی لون کوئی لیز نہیں ایکسپورٹ سب سے سیدھا کام سب سے سیدھا کام ہم نے ایل لگوا لیا اور یہ اب انہوں نے بھیجا ہے سو جو ہے اگین یہ ہم آپ کو پتہ ہے یہ پہلے آرڈر نہیں ہے جو لوس کرنا لگیا 2019 میں اسی طرح ٹین پیک کا آرڈر ہم نے لوس کیا تھا منسٹری آف کامرس نے اجازت دے دی تھی لیکن منسٹری آف ہیلتھ نے منع کر دی گلف نیشنز کو گلف نیشنز کو اگین اس طرح کے جب ہم آپ کانٹریکٹ لوس کرتے ہو تو صرف وہ پیسے نہیں ہوتے وہ تعلقات بھی ہوتے ہیں گلف والے ہمارے بھائی ہیں پیسے تو کھر پوری دنیا ہماری بھائی ہے سو بات یہ ہے کہ 2019 میں یہ لوس ہوئے اس ویسے اس دفعہ ایک اور لطیفہ سن لیں کہ منسٹری آف کامرس نے بھی اپروف کر دی ہے منسٹری آف ہیلتھ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے معاملہ ری ڈیریکٹ کر دی ہے فورن منسٹری کی طرف اور فورن نے بھی چکی دی ہے سر وہ کرنا ہے سر میں آپ اتاتھوں کہ وہ اصل میں یہ ہے کہ ساگڈال صاحب فورن منسٹری نے آہا سر وہ جو ہے گڑی گڑی ان کا دل کرتا ہے کہ میں فینینس میں تھوڑا سا میں چیک کر کے آؤں گا یوں بس وہ یوں کرتے ہیں اور واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے چیک رہا میں تانو دستنا یہ بھی ایک اتنا بڑا لطیف ہے کہ بار بار بزنس کمیونٹی سے لے کے تو ہر طرح کی کمیونٹی کو یہ میسجنگ دی جاتی ہے کلیر سگنلنگ کہ جی اب کے برس ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے وہ اورنگزیب ہے وہ ڈار نہیں ہے اوہ پھئی ڈار روز میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کی تصویر آتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا انفلونس نہ ہو رہا سو یہ بھی سارے لطیفے چال رہے ہیں اچھا پھر بھی بات کہ وہ جو ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر ڈسکریج کیا جا رہا ہے سموکنگ کو اور فلانے کو اور ڈمکانے کو تو وہ ویسے تو یہاں بھی کرنا چاہیے اور یہاں پہ ہو ہی رہا ہے لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ شاید ایک اپرچونٹی بھی ہے اس کی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے ایک سپورٹ آرڈرز آ رہے ہیں تو آپ کو اور کیا چاہیے کر لو اگین بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سو اس کے پیچھے جو پورا حصول ہے کہ جی غریبوں تک لور انکم گروپ تک اور سٹوڈنٹس تک سگریٹ نہ پہنچیں اچھا لور انکم گروپ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ سب سادہ ایفیکٹ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو ان کے پاس تو اپنا علاج کرانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے سو سب سے زیادہ در نقصان ان کو ہوتا ہے برکل ٹھیک ہے لیکن بھائی اس ملک میں ابھی آپ بتانا مجھے تو بھول گیا ہے کہ کتنا لاؤس ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں ٹوبیکو کمپنیز کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ٹیکسز بڑھے ہیں تب سے ان کی سیل نیچے چلی گئی ہے فلیپ مورس کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 86 فیصد ریونیوں میں شورٹیج ہے جینوری ڈیسمبر دوہزار تیس کا یہ ان کی سپوکس پرسن ہے انہوں نے میڈیا کو بلا کے یہ بات بتائی ہے ٹیکسز کی بیسز پر برکل ٹھیک ہے اچھا میں سمجھ گیا کہ جی اگر 86 فیصد اگر سموکنگ کام ہو گئی ہے تو یہ کہ پھر لوگ بیمار نہیں ہوں گے لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو لوگ سرکاری ہسپتال میں علاج کرانے نہیں آئیں گے پرائیوٹ میں تو جاتا ہے اپنے پیسے دیتا ہے مسئلہ تو یہ کہ جو سرکاری ہسپتال میں آتا ہے اس کے پیسے سرکار دیتی ہے سو وہ اب نہیں آئیں گے اس میں صرف 62 فیصد انہوں نے خود نشاندہی کی کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ سگرٹ سموکنگ نہیں کم ہوئی 62 فیصد سمگلڈ والے کھا جاتے ہیں سارا exactly سو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو نتیجہ یہ نکل رہا ہوتا کہ سموکنگ ختم ہو رہی ہوتی تو اس سے چی بات ہی کوئی نہیں تھی بات یہ کہ آپ کو سلانہ 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہے سمگلڈ سگرٹس کی وجہ سے سموکنگ بڑھ رہی ہے تو سموکنگ یہاں تو بڑھ رہی ہے یا وہیں کی وہیں کھڑی ہے اس کو تو ڈینٹ پڑا ہی نہیں ہماری جو تیر اے کی ڈبی ہے وہ چار سو تیرہ سی روپے کی ہو گئی ہے بیفور جی ایس ٹی بیفور جی ایس ٹی آپ کو ابھی مجھے جس مرضی کھوکے پہ لے جائیں میں آپ کو دو سو روپے کی ایک ایمپورٹڈ ڈبی لے دیتا ہوں جو وہ کوئی اندر کاؤنٹر سے بھی نہیں نکال کے دے گا وہ آپ کو بار لگی ہوئی ہے وہ آپ کو ہاتھ پہ پکڑا دے گا سو جب اس کو فر آپ یہ تو روک نہیں سکتے تو آپ نے سگریٹ کیوں بنانے ہیں آپ اس کو بھی چھوڑ دو یہ جو آپ کو اتنا شوق ہے سموکنگ ختم کرنے کا تو سموکنگ میں تو جو پینے والے کو نقصان ہو رہا ہے یہاں اگر آپ یہ کنفائنڈ سپیس میں پی رہے ہو تو پیسیو جو اس جگہ پہ موجود ہے پیسیو سموکنگ کا مسئلہ ہے اور یار آپ نے عارف والا میں کول پلانٹ لگا دی ہے جو آپ کے پورے پاکستان کا سب سے زرخیز زمین تھی ادھر آپ نے کول پلانٹ لگا دی ہے جس کے متاثرین آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں سارے سیل بوئن ادھر لیے پیر رہے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سگریٹ اور وہ بھی اگین ہم تو نہیں کہہ لیں یہاں پہ ٹین پیک لے کے آو کیوں لے کے آنا ٹین پیک اور باہر جو ایک سپورٹ آرڈر ہے وہ تو پورا کر دو صرف ٹین پیک کی جو پیچھے جو اس کی وجوہات ہیں اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہم سمجھ آگئی ہم تسلیم کر لیا چلیں جی کہ مائنرز کی اوپر ٹارگیٹ امومن ہوتے ہیں ٹین پیک لیکن ہم ہمارا یہاں مسئلہ نہیں یہاں تو کبھی نہیں بھکیں گے لیکن یہاں ٹین پیک تو کبھی بھکا ہی نہیں یہاں سنگل ڈٹی بھک رہی ہے کوکے پہ آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا کوکے والا ہے جس نے باہر ڈوری کے ساتھ جو بلکہ تباہ کن ڈوری ہے جتنی استعمال ہوتی ہے اس کے لیٹر لگایا ہے کیوں لگایا ہے تاکہ آپ آئیں اپنا سنگل سگریٹ پکڑیں جدنی رقم میں وہ دیں اور اس کو لائٹ کریں چلیں جہاں جو بندہ ایک لے سکتا ہے وہ بندے کو دس سے یہاں فرق ہی نہیں پڑتا یہ مارکٹ ہی اور یہ تو باہر کا مستہ ہے کہ جہاں سودان جہاں بھیجنے شاید وہاں یہ روز بڑے سٹرکٹ ہوں اور یوکے یو ایس تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی کھوکے والے کے بعد جائیں اور کہیں وہ دیسی پاہ میں ہوئے آپ اسے کہیں ایک سکٹ دیتے ہیں وہ کوئی چپیڑ مارے گا کہ کیا میں کوئی اس کار رہا ہے یا دس لو یا بیس لو یا بیس ملتے تو بیس لو یہ ہی کہہ گا نا صرف یہ تو خیر اس پہ ہم نے ایک پورا اپیسوڈ کرنا ہے جو آپ نے دوری والی بات کی ہے نا لائٹر کے ساتھ کیونکہ یہ ہے میں ایکچلی بڑے سالوں سے کرنا چاہ رہا ہوں ایک جگاڑ سیریز اور آپ کو بتا پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے دنیا میں ملک جگاڑ میں تو یہ بھی ایک جگاڑ ہے کہ آپ نے دوری باندھی بھی ہے یہ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے اپنے بھی دوست جو سگرٹ پیتے ہیں وہ سارے جس جو کہتا ہے نا کہ وہ لائٹر چور نہیں ہے اس پوصل میں ابھی تک پتا نہیں چلا ورنہ وہ ہے تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دوری نا آپ کی پینٹ کے ساتھ لگی ہونی چاہتا ہے کہ آپ کا لائٹر کہیں جا ہی نہ سکا تو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ادھر تو آپ ایک سگرٹ بکنے سے نہیں روک سکتے ہیں ٹین پیک پہ آپ نے یہ عذاب ڈالا ہوئے اور وہ بھی اس پہ جو ایک سپورٹ ہو رہا ہے اور ویسے صرف سنگل یونٹ یہاں پہ بند بھی ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہماری ایک جو ہے نا یونٹ سنگل والا ہے جو ایک بڑی اس کی تاریخ ہے ہماری یہ زبان کا حصہ ہے یہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے کہ یار وہ فلانی گڑی آئی ہے سنیا بڑی چنگی ہے وہ آپ بھی آگے سے بارش والا ہے گانہ ڈال دیتے ہو کہ اوہوہو کی گڑی ہے پھر چکلے یہ ایک دانہ دانہ ادھر تو دانہ چلتا ہے تو یہاں پہ وہ نہیں ختم ہو سکتا اور اگین اوہ بھئی بات ہی نہیں ہو رہی پاکستان کی سڈان انہوں نے پینا ہے انہوں نے پی کے مرنا ہے کینسر کرانا ہے جو بھی کرانا ہے اور تسی بھی جو سر اصل میں میں اس کا بھی آپ کو تھوٹ پر اصدر بتاتا ہوں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس ملک کے اندر مسئلے بڑے ہیں اس طرح کی چیزیں سر ایکھیں مسئلے کوئی نہیں ہیں سر ہمارے پر پہاڑ ہے یا آپ کو بتایا گیا تھا آپ کو یاد ہے سر کہ ہمارے جو پہاڑ ہیں جن کی اوپر دیر سارا گرینائٹ ہے سر جس ملک کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز کے پہاڑ ہوں وہ اس کو ٹینشن نہیں ہے سر ہم سوچ سکتے ہیں سڈان کے بارے میں ہم روک سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹ ہم جو ہیں ملک کے میشی جو ہلاتے ہیں ان کے اندر ہم لگا سکتے ہیں ٹیوے ہم اس کے اندر ایکسپیرمنٹیشن یہ ایکسپیرمنٹی ہے کہ چیک کرتے ہیں ایکسپورٹ نہیں کریں گے اور بنگلہ دیش کر لیں تو کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں کیا ہی ہوگا زیادہ زیادہ وہاں پسے گی اور ہم اس نے والی بات یہ پسے میں تھوڑے اور ہو جائے گی سو یہ نا جب ٹریلینز آف ڈالرز کے پہاڑ ہوں آپ کے پاس تو اس کے لئے تجربے آپ کرتے ہیں تو کرن دیو یہ کیونکہ نا اس میں ایک اور بڑی چیز ہے کہ یہاں تو ہوتا ہے نا کہ اس سے نہ کر کے پیسے آنے ہوتے ہیں یا کر کے ملتب ایک تو بہت ہی لونگ شاٹ قسم کا نا وہ ہے کہ جی یہاں پہ سرکار میں کسی کو بنگلہ دیش یا انڈونیشیا نے رشوت دی ہے کہ تم یہ نہ ہونے دو ہمیں کانٹریکٹ مل جائے گا ہم تمہیں اتنے ملین بریف کیس میں پنچھا دیں گے اب یہ بہت ہی لمبی کانٹی ہے سو اگر تو یہ ہے تو ہماری طرح سے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایک بندہ تو دیاری لگا رہا ہے جو دوسرے اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں نا محرکات وہ بہت خطرناک ہیں وہ بہت خطرناک یہ ہیں کہ ایک بندے نے یا ملٹیپل لوگوں نے وہی ساٹھ سال کلاس بابے جن کو ایک دم سے یہ بھی لگنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ شاید مر بھی سکتے ہیں ویسے تو گورنمنٹ افسر کو کبھی نہیں لگتا لیکن اس کو ہلکا سا شبہ ہویا کہ شاید اگر عام کتے بلے مر سکتے ہیں تو جیسی عظیم ہستی بھی جا سکتی ہے تو اس نے یہ سوچا کہ یار میں سواب نہ کمال ہوں کہ میں سگرٹ بند کرتا ہوں ٹائپ سین کہ میں سگرٹ کی ایکسپورٹ نہ ہونے دوں یہ اس نے سواب کمالنے کی کوشش کی ہے یہ بہت خطرناک ہے صرف یہ بھی خطرناک ہے سوچیں کہ وہ بندہ اتنا سواب کے بعد اس نے سوچا ہوگی سب کتنے خوبصورت دھیاڑی ہوگی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ سواب بھی کمائے اور اس کے بعد اس چیز کو مختلف انجیوز ہوگی رہا ہوگا ہے کہ دیکھیں سودان میں میں نے سگرٹ نہیں جانے دیا تو مجھے تمغہ بھی ملے کہ میں نے وہاں کے لوگوں کے لئے کتنی ایفرٹ کی اور مجھے بلائیں اور شیئر بند کرنے لیکن میں چیز کی دور پر ہے صرف اس ملک میں یہ سواب والا کام بڑا انفرچنٹلی بڑا مسئلے والا بن گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ لوگ اپنا کام نہیں کرتے اور ایکسٹرا کریکولر میں جا کے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک مجھے یاد ہے ایک بنا ڈیبیٹ ہوئی تھی وکیل آن لائن پہ اور اس کا مجھے پورے ڈیبیٹ کا وہ exactly وہ یاد نہیں ہے لیکن سلمان صفدر آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ٹاپ فائف کرمینل لائیرز اس نے نا وہ پلی لی تھی ہم اس میں نا بڑی جیب جیب سی ڈیبیٹس کراتے ہوتے تھے اور ہمیں وہ جو ہوتے تھے کہ مطلب کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس پر کئی بہت کم لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ میں آ جاتا ہوں اور کیونکہ تھا تو ایک ڈیبیٹ ہے نا ڈیبیٹ ایک سکل ہے اور ایک وسار ہے کچھ تو اس میں تھا کہ جی پاکستان میں دو قسم کے قوانین ہیں اور امیروں کو انصاف ملتا ہے غریب جو ہے وہ پستہ ہے اسے بھئی ایک کومن سی چیز چلتی ہے اس ملک میں جو کہ بلکو غلط ہے میں پتہ نہیں کب سے کہتا اس میں نا اس نے آ کے کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے پاکستان میں تو اگر انصاف ملتا ہے تو غریبوں کو ملتا اچھا وہاں پہ کسی کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی وہ اس نے بھی شاید آئی ڈون نو کیا یا نہیں کیا بہت زیادہ کلیریفائیر نہیں اس نے کیا اور وہ شاید نہیں کر سکتا تھا مجبوریاں ہوتی ہیں سب کی اس نے کام کرنا ہے جو ڈیشری میں پیش ہونا ہے سارا کچھ لیکن یہ میں کنونسٹ ہوں اس بات پہ کہ یہاں پہ انصاف جو ملتے ہیں اور پھر بھی بات ہے انصاف ملے نہ ملے یہاں پہ غریب کو جو ہے نا فیور مل جاتی ہے عدالت دیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو جج صاحب بھی ہوتے ہیں نا وہ انصاف دے ہی نہیں رہے ہوتے ان کو اقدم سے ہوتے کہ یار فلانا مارا ہے مطلب یہاں تو بڑا کیس ہو نا جس میں کوئی سٹیک ہو تو پھر میں بھی کوئی معاملات آگے چلا ہوں ایڈی چنک مارا ہے اوپا میں غلط ہے میں ایڈی فیور لے کہ میں سواب نہ کمارا وہ اب وہ قانون فالو ہی نہیں کر رہا کہ بھئی غلط ہے تو سزاد ہو ٹھیک ہے تو کچھ اور کرو یہاں پہ ایک الیدہ ہی چیز چل رہا ہے جج صاحب نے یعنی کہ کہا کہ یار میں جو ہوں اپنا انڈ پروگرام جو ہے اس کے لیے کچھ ذرا کٹھی کرنے چیز ہے دو چار تو اس ویے سے قانون ٹھیک ہے کانون چاہے کچھ اور ہی کہہ رہا ہے یہاں پہ جو بھی شخص ہے خاص طور پر سرکاری عودوں پہ وہ کام نہیں کر رہا سواب کمارا ہے سرواب لیکن دیکھیں آپ اس طرح دیکھ لیں میں چلیں اس کو بہتر مصبت کر دیتا دھوڑا سا کہ جتنے ہمارے سرکاری یہ لوگ ہیں آپ کو پتہ ہم فین یہ ہم شوک کے اوپر بڑا سنجیتہ کہتے ہیں اس کو کہ اب اگر وہ سواب کمارا ہے یہ ایک نہیں یہ شخص کئی سالے وہ اجتماعی سواب کمارا ہے اب جو ہمیں بھی مل رہے جو ہمیں بھی مل رہے سر as a country as a nation سر ہم سب اس کا فائدہ ہو رہے سر آپ دیکھیں سر اپنی selflessness کے اندر بھی بیوروکرائٹ جو ہے وہ عوام کا سوچ رہے کیا سر یہ ہیٹری بڑی عادت کر دی اس کی میرے پاس ایک مثال بھی ہے وہ جو ہمارے جو پلمبر ہے گھر کا تو وہ اس کو ہم جب بھی بلاتے ہیں اس نے آج تک کوئی چیز ٹھیک نہیں کی وہ جب کوئی مسئلہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نو بدل دی change کرو change کرو وہ اس کو پیسے دے جاتے نہیں وہ نئی لگاتا ہے اور وہ پرانی ساری ساتھ لے جاتا اچھا وہ ہوا یہ کہ ابھی وہ ایک باتروم آرہ تھا وہ ہم نے نیا بنوایا تو اس میں جو ہے وہ چیزیں پرانی جو تھیں وہ ٹھیک تھی وہ تو بستہ تو کوئی کار رہی نہیں تو تو ایسی باتروم نیا بنوایا تھا تو وہ اس نے وہ چیزیں بھی بدلیں اور پرانی اس نے دالیں اچھا اس کو نے ایک دم سے وہ میرے گھر بلن روکا ہوں انہوں نے کہا کہ یار یہ نہ لے کے جاؤ یہ پڑی رہنے دو یہ وہ ہمارے house help جو ہے نا اس کو چاہیے ہوں گی تو ہم نے جائے دیکھل ٹھیک اس نے کہا نہیں 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 اے میں لے کے جاؤں گئے انہوں نے کہا کیوں کہنے دے ایک ہوں نا کہ اے میں سارا سال شیمہ کٹھیاں کرنا ہوا تو او دے بعد میں وڈیر تے نا دی قربانی کر دینا تو اے سارا سواب تے تانوی جا رہے ہیں یہ پورا ملک اس پر چل رہا ہے سر چل رہا ہے سر ہم ایک دوسرے سے بس یہ سرکلر ایفیکٹ ہے سر با سر باقی سر تمباکو نوشی جو ہے ہم جسے شو شروع کیا آغاز کیا جلت ہے بری ہے ہمیں نہیں پسند بسر تباکو نوشی سے زیادہ بری ہے ایک اور چیز ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر دیں تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں اور مطبع ہم جب ڈیفالٹ کر جائیں گے تو اس کے بعد پینا تو ہم سگرٹی ہے پیٹ کے وہ یہ ابھی ایسے پیتے ہیں پھر ہم کنجل کنجل گیا گیا کہ جلدی جلدی پارے گوات بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سگرٹ جو ہے ایک بہت بڑی لانت ہے لیکن مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ارلی نائنٹیز کے بات ہے کہ وہ پہلی دفعہ پابندی لگی تھی کہ آپ نہ سپورٹس میں اشتہار نہیں دکھا سکتے ہاں ایڈوٹائیجنگ بہن ہو گئی تھی ہاں اچھا اس کے پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ پابندی لگی کہ آپ اب ٹیلی ویشن پہ کسی بھی سپورٹس ہو یا نہ ہو آپ اشتہار چلائی نہیں سکتے آپ صرف اس کے بعد کے نمبرز نکالیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا سموکنگ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے یا اتنی ہے تو وہ تو وہی کی وہی کھڑی ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس کو اشتہاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو پبلسٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ پتہ نہیں ان کو شاید احساس نہیں تھا ورنہ اگر سموکنگ یہ ٹوبیکو کمپنیز کو پہلے پتا ہوتا تو یہ اپنا پہلے دن سے بجٹ ختم کر دیتے جو ترہا کرتے جو بہت زیادہ سپینڈ ہوتا تھا بہت زیادہ سپینڈ ماربرو کا تو بہت اور سر دیکھیں نا وہ سگریٹ کے تو یہی حصول ہے کہ پہلے کش کا چس آگیا کسی کو تو وہ اکٹ ہے اس کو نہیں زوری تیرمٹائزنگ کی پھر بلکنی سی بات تو اب اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ملک میں جو مرضی کریں آپ نے تو وہ تصویر بھی لگائی دی ہے نا کٹے ہوئے پاؤں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی فائن آپ کا قانون ہے آپ جو مرضی کریں وہ جو ایمپورٹر جو مانگ رہا ہے نا جیسا موں ویسی چپے جو اگلا مانگدہ پہ ہے پیسے پڑو تو انہوں دیو بلکن سر اور I hope کہ ہمارے شوئے اور دیگر لوگ I'm sure اس کے پر بات کر رہے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ سنیں کچھ ان کو ریلیکسیشن دے تاکہ یہ ایمپورٹ کریں جو بھی ایمپورٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہے ساٹھے والوں ہیروین ایمپورٹ کرتے ہو وہ میں صرف ایمپورٹ کرتے ہیں اجازت لیتے ہیں میں ترینہ کپور کی بات کر رہا تھا ہیروین میں میں بھی ساٹھے نیکس ڈیمپورٹر میں چلا آج پر ملکات ہوگی خدا حافظ